विरद वरत के सामने खड़े आरेमान ने उसे अब जहां अपने और अपने परिवार की जान तथा सामराज्य में से किसी एक कुछ चुनने का विकल्प दिया था, तो वहीं सत्ता आरेमान के हाथों में जाने के डर से अमात्य विरद वरत को युद्ध के लिए उकसा रहा था अमात्य की इन बातों को सुनने के बाद विरद वरत उसका चेहरा देख रहा था अमात्य की बातों को सुनने के साथ ही आरेमान भी आगे आता है और उससे कहता है जब अपनी जान मुसीबत में होना अमात्य है, तो हम दूसरों को युद्ध के लिए नहीं उकसाते है آریمان کی ان باتوں کو سننے کے بعد بھی آمات کے اسے نظر انداز کرتا ہے اور ایک بار پھر ورد ورد سے کہتا ہے آپ آگیا دیجئے سمرات آپ بس ید کی شروعات کرنے کا حکم دیجئے اس کے بعد ہم اس آریمان کا وہ حل کریں گے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ہم اس سے اس کا سب کچھ چھین لے گے سمرات آپ بس میرا ساتھ دیجئے آمات تک کسی بھی طرح سے ورد ورد کو ید کے لیے اکسانا چاہ رہا تھا ادھر اس کی باتوں کو سن رہا آریمان بھی ترانت ہی ورد ورد سے کہتا ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار آسمان کی اور دیکھ لو ورد ورد کیا تم وچسل کا سامنا کر پاؤ گے جب وچسل کے غصے کی آگ اس پورش شہر کو اور تمہارے پریوار کو جلائے گی تب تم صرف یہی سوچو گے تم نے میری بات کیوں نہیں مانی اس لیے ید کا وچار اپنے دماغ سے نکال دو ورد ورد اور آتم سمرپن کر دو تمہارے پاس اپنے تطھ اپنے پریوار کی رکشہ کے لیے اب بس یہی راستہ ہے ورد ورد آتم سمرپن کر دو ورد ورد آتم سمرپن کر دو آریمان اور امادت کی باتوں کو سنتا ہوا ورد ورد کوئی بھی فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آگے کیا کرے تب ہی امادتی اسے کہتا ہے آپ سوچ کیا رہے ہیں سمرات ایک پل بھی ویلمب کیے بینا ہم لے کعادش دیجئے ہم اسے ابھی نشتہ نابود کر دیں گے ہم لے کعادش دیجئے سمرات ہم لے کعادش دیجئے امادتی کی اتنا کہنے کے ساتھ ہی ورد ورد چھکتے ہوئے اس سے کہتا ہے شانت ہو جاؤ امادتی شانت ہو جاؤ تم دونوں بس اپنے سوارت کے لیے میرے اوپر یہ دباب بنا رہے ہو تاکہ میں تمہارے حساب سے فیصلہ لے سکوں ستہ اور آجنیتی کا یہ کھیل میں نے بہت کھیلایا امادتی بہت کھیلا ہے تم دونوں میرے فیصلے کا استعمال اپنے حساب سے کرنا چاہتے ہو لیکن یہاں پر دویدہ میں میں فسا ہوں ایک طرف میرا پریوار ہے تو دوسری اور میرے دھن دولت اور سمرات کی شورت اگر یہاں سے میں پیچھے اٹھتا ہوں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ورد ورد کی ان باتوں کو سن آر ایمان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہیں وہ اپنا فیصلہ نہ بدل لے اس لیے وہ ترنت ہی ورد ورد سے کہتا ہے دھن دولت اور ستہ سے بھی زیادہ قیمتی جان ہوتی ہے ورد ورد یہاں سے جانے کے بعد کم سے کم تمہارے پاس ہوتا رہے گا لیکن اگر تم نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا تو تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ورد ورد آر ایمان جس طرح سے ورد ورد کو دھمکی دے رہا تھا اور اسے اپنی باتوں کو ماننے کے لیے ویوش کر رہا تھا اسے دکھ رامو نینا اور جہرام بھی حیران تھے آر ایمان کو ایسا کرتا دیکھ جہرام نینا تتھا رامو سے کہتا ہے ایسا لگتا ہے آر ایمان آج ورد ورد کو یہ سامراج چھوڑنے کے لیے رازی کروا ہی دے گا یہ آر ایمان تو جس طرح سے ورد ورد کے اوپر دواب بنا رہا ہے اس کے بارے میں راج نیتی کے خطابوں میں پڑھایا جانا چاہیے جہرام کی ان باتوں کو سن نینا اس سے کہتی ہے دادا جی اگر ورد ورد مان جائے وہی ٹھیک ہوگا پرنہ ترینیتر کے ساتھ پھر جو سنگر شروع ہوگا اس کو آر ایمان بھی روک نہیں پائے گا نینا رامو تتھا جہرام اب بس یہی منہ رہے تھے ورد ورد بینا ہنسا کے ستہ چھوڑ دے ادھر آر ایمان کی باتوں کو سن ورد ورد اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتا ہے میں نے بہت نردائی لوگوں کو دیکھے آر ایمان لیکن تم جیسا نردائی آج تک نہیں دیکھا تم مجھ سے میرا سامراج جی میرا سب کچھ چھین رہے ہو اور مجھے ایک پل سوچنے کا موقع بھی نہیں دینا چاہ رہے ہو ورد ورد کے چہرے سے اب اس کی نراشہ صاف جلک رہی تھی اسے دیکھ اب یہ لگنے لگا تھا کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے ورد ورد کو اس طرح ٹوٹتے دیکھ امادتی اس سے کہتا ہے حاصلہ مت آرگے سمرات آپ بس یدھ کا آدیش دیجئے اس کے بعد ہمارے سینک کسی کو نہیں چھوڑیں گے امادتی ابھی آگے اور کچھ بھی بولنے ہی والا تھا تب تک ورد ورد اسے چپ کرا دیتا ہے اب اس یدھ کا کوئی فائدہ نہیں ہے امادتی ہے آسمان میں اڑتا وہ موت اور زمین پر کھڑے یہ آری مانتا تھا چترک نے ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے انسان ستہ اور ویبب کے بنا تو جی سکتا ہے لیکن اپنے پریوار کے بنا نہیں جی سکتا اور پھر ایسے یدھ کا کیا مطلب ہم آتے جس میں اپنی طتہ اپنے سوجنوں کی مرتیوں پکی ہو یہ یدھ ہم ہار چکے ہیں ہم آتے اب بس اس کا اعلان ہونا باقی ہے اتنا کہنے کے ساتھ ہی ورد ورد اپنے رد سے اترتا ہے اور آری مان کی طرف چل دیتا ہے ورد ورد کے ان باتوں کو سننے کے بعد اور اسے رد سے اترتا دیکھ وہاں بلکل سنناٹا پسرا ہوا تھا اس کے سینک بھی اب بلکل شان تھی ادھر آری مان کے پاس پہنچنے کے ساتھ ہی ورد ورد اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا مکٹ آری مان کی طرف بڑھاتے ہوئے اس سے کہتا ہے میں اس سامراد جی کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں آری مان اس کا خیال رکھنا وہاں پسری شانتی کے بیچ ورد ورد کے دوارہ کہی گئی ان باتوں کو ہر کسی نے سنا تھا ورد ورد کو سمرپن کرتے دیکھ جہاں نینہ تھا تھا اس کے ساتھیوں کے آنکھوں میں خوشی کا بھاؤ تھا وہیں ورد ورد کے آتما سمرپن کے بارے میں پتا چلنے کے ساتھ ہی وہاں موجود اس کی پوری سینہ آری مان کی اور دیکھتے ہوئے اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے وچل کا سامراد ورد ورد اب بھوٹ پروہ سمراد بن چکا تھا اور آری مان کے سامنے اپنی پوری سینہ کے ساتھ نت مستق تھا اپنے سامنے گھٹنے پر بیٹھے ورد ورد سے اس کا مکٹ لیتے ہوئے آری مان جے رام کو آگے بلاتا ہے اور مکٹ اسے سمحالنے کے لیے دے دیتا ہے آری مان کے دوارہ مکٹ اپنے ہاتھوں میں لینے کے ساتھ ہی ہر طرف آری مان کی جہجے کار شروع ہو جاتی ہے سمرات آری مان کیجے سمرات آری مان کیجے وطسل کے سارے سینیک اور وہاں کی جنتہ اب آری مان کی جہجے کار کر رہی تھی یہ دیکھ آری مان انہیں شانت کراتے ہوئے ان سے کہتا ہے آپ سب شانت ہو جائیے یہ سچ ہے کہ میں نے ورد ورد کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کی گدی سے اٹھایا ہے لیکن ابھی یہ بات بلکل جھوٹ ہے کہ میں یہاں کا سمرات بن گیا ہوں میں نے ابھی نہ تو یہاں کے سمرات کا پد گران کیا ہے اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے آری مان کی ان باتوں کو سن اس کی جہجے کار لگنی بند ہو جاتی ہے تب ہی نینہ آگے آتے ہوئے کہتی ہے تم نے اتنے پرشت شاشن کو یہاں سے اکھاڑ بے کہا ہے آری مان تو تم اب یہاں کے سمرات کا پد کیوں نہیں دھارن کر رہا تم یہاں کے سمرات بن جاؤ تم سے اچھا شاشک انہیں کوئی اور ملنے والا نہیں ہے نینہ کی ان باتوں کو سن آری مان مسکرا رہا تھا وہ نینہ سے کہتا ہے نینہ میں یود لڑنے اور شاشکوں کو ان کی گدی سے ہٹانے تک کے لیے ہی ٹھیک ہوں میرے ذمہیں ابھی اتنے سارے کام ہیں تو میں ایک اچھا شاشک نہیں بن پاؤں گا میں ایک بار پھر سے وچسل سمراتجے پر کوئی بوجھ نہیں تھوپنا چاہتا ہوں اس لیے یہی اچھا ہوگا یہاں کا شاشک کوئی اور بنے میں وچسل کی جنتہ کو یہ بھروسہ دلاتا ہوں میرے رامو دادا اور جیرام دادا اس سمراتجے کے لیے کوئی اچھا شاشک ضرور ہو جنگے تب تک یہاں کا شاشن شاہی دوا کھانے کے ذریعے چلا جائے گا مجھے امید ہے رامو دادا اور جیرام دادا یہاں کے لیے جلد ہی یوگ شاشک کی تلاش پوری کریں گے آریمان کی اس بات کو سن رامو اور جیرام بھی مسکراتے ہوئے سر جھکا کر اس کا پرستاو سویکار کر لیتے ہیں ان سے اتنا کہنے کے ساتھ ہی آریمان وچسل کی سینہ کی طرف دیکھتا ہے وچسل کی پوری سینہ تو ابھی بھی اپنے نظروں کو نیچے جھکائے اپنے گھٹنوں پر کھڑی تھی لیکن وہاں ایک شخص ایسا تھا جو ابھی بھی اپنے دونوں پیروں پر سیدھا کھڑا تھا اس شخص پر نظر پڑتے ہی آریمان اس سے کہتا ہے امادتے ہیں ان سینیکوں کے ساتھ اپنا سر نہ جھکا کر تم نے ہماری ادھی نتا نہیں سکر کی ویسے بھی تمہارے پاپوں کا گھڑا بھر چکا ہے کیوں نہ اپنا اس گھڑے کو پھوڑ دیا جائے میں تمہیں ابھی کے ابھی تمہارے سبھی پدوں سے اٹھاتا ہوں اب تم بس ایک آم ناغریک ہو سینیکو اسے بندی بنا لو ابھی کچھ ہی دیر پہلے امادتے جس سینہ کا سینہ پتی تھا اسی سینہ کے سینیک اب اسے بندھک بنانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے امادتی سمجھ چکا تھا یہاں پر ہاتھ پیر مارنے کے کوئی فائدے نہیں ہیں اس لیے وہ بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا ہے سینیک اسے آر ایمان کے سامنے لے آتے ہیں آر ایمان کے سامنے گھٹنوں پر بیٹھا امادتے اس سے کہتا ہے مجھے ابھی کیا ابھی مرتیو دنڈ دے دو امادتے کی ان باتوں کو سن امادتے کی ان باتوں کو سن امادتے کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہتا ہے کبھی کبھی جیون سے زیادہ آسان موت ہو جاتی ہے امادتے تم چنتہ مت کرو ہم تمہیں زندہ رکھیں گے اسی کے ساتھ ہم تمہارے ہر ایک پل کو اتنا دردناک بنا دیں گے جسے محسوس کرتے ہوئے تم بس یہی سوچو گے کہ تم نے نینہ کے ساتھ اتنا غلط ویبار کیوں کیا تھا آر ایمان کی ان باتوں کو سننے کے بعد امادتے بھی گہری چھنٹا میں ڈوبا ہوا تھا امادتے کو بندھک بنانے کے بعد آر ایمان رامو سے کہتا ہے دادا آپ اس امادتے کو ولب کے ساتھ ہی ہمارے کاراگار میں رکھئے اس کے علاوہ بھوت پروف سمرات ورد ورد ان کے پتر اوم ورد اور ان کی پتر ودو ہیما کو آپ محل سے صحیح سلامت طریقے سے باہر بھیج دیجئے اس کے لئے ورد ورد کو آپ کچھ دنوں کا سمیں دے دیجئے آر ایمان کی باتوں کو سن رامو ٹھیک ہے کہتا ہے اور آر ایمان دوارہ بتائے گے طریقے کے انسار آگے کے کام شروع کر دیتا ہے آر ایمان دوارہ بنا ہنسا کیے ورد ورد کو گدی سے ہٹائے جانے کی بات اب ہر طرف فیل چکی تھی بند خون بھائے قبضہ کر لیا ہے یہ خبر اور اس کے ساتھ یہ امادتے کے بھی بندک بنائے جانے کی خبر جے تک پہنچ چکی تھی اور اب ادھر ادھر گھوم رہا جے کافی پریشان تھا کیا جے کو ملے گی اپنے پتا امادتے کی کھوج میں سفلتا آر ایمان کے سمرات نہیں بننے کے بعد اب کون ہوگا سمرات جو چلائے گا وچسل سامرات چیئے